آپ بتا مجھے جو آگلی تین راہ چھوٹ بولتا ہے اس پر بھروسہ کیسے کر لیں کیا کہا دیکھئے اندوستان کے لوگوں سے کسانوں سے وعدہ کیا سوامی ناتھر نایوک کی ریپورٹ لاغو کرے گا گنہ کسانوں سے وعدہ کیا گننے کا ادام دیں گے کسانوں سے وعدہ کیا آئے لوگوں نہیں کر دیں گے چار سال میں گننے کا ایک روپے نہیں بہایا گننے کا ایک روپے بلن سیر کے لوگ اگر میری بات گننہ کسان یہاں پہ ہوں گے تو آپ بتا مجھے ایک روپے گننے کا بڑھایا کی نہیں بڑھایا بڑھایا کی نہیں بڑھایا نہیں بڑھایا نہیں بڑھایا خات کا دام بڑھایا نا دیجل کا دام بڑھایا دیجل کا دام بڑھایا مزدوری بڑھ گئی کی نہیں بڑھ گئی سچائی بڑھ گئی کی نہیں بڑھ گئی تو سچائی بڑھ گئی مزدوری بڑھ گئی دیجل کا دام بڑھ گیا خات کا دام بڑھ گیا لیکن گننے کا دام کا بات ہے کیسے آئے دوگو نہیں کرو گے جب ہم تو سمجھاؤں کیسے آئے دوگو نہیں کرے کرے گے تو آپ مجھے جب ہندوستان کا کسان ہندوستان کا انداتا جس پردیس کے اندر جس دیس کے اندر آپ بھجا کرنے کو مجبور ہے ہندوستان کا کسان جس دیس جس پردیس کے اندر آج بھوکوری کی کاغار پر پہنچ گیا ہے دیس کے انداتا کو آتنکوادی کہتے ہو دیس کے اندر آتا کو خالستانی کہتے ہو کسان کو پاکستانی کہتے ہو چائنہ سے ملا ہوا کہتے ہو ان کے اوپر لاتھیاں چلواتے ہو پانی کی بوچھارے کرواتے ہو آسو گیس کے گولے چھوڑتے ہو ان کو دیس کو ہی کہنے کا کام کرتے ہو کتیلیں تیر تار لگا آتے ہو وہاں پر کیلے گڑھواتے ہو سڑک کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں مودی جی جتنا منچہ ہے کیلے گڑھوالو کیونکہ اب یہ کسان ہندوستان کا عام آدمی اب آپ کی ستہ کے تابعوں میں کیل گاڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اب ہندوستان پردان ہاں میں جاگ گیا ہے آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں کس کے لیے سرکار چلا رہے ہیں میں تو کب سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے آپ کی اصلیت سمجھ میں آ رہی ہے پردان پردانپلی جنہوں نے کہا مس پی تھا مس پی ہے میسے potent رہے گا میں نے کہا چھوٹھا چھوٹھا ہے چھوٹھا ہی ہے مجھے پترکار نے کہا سنچی جی آپ کو بھروسہ نہیں دے ماروسہ پر دکھاب دیس کا پwardominaں ممتری رہے کو بھروسہ نہیں کہا میرے گا بھروسہ کر لی تے چلیئے بلاس ٹھے ٹھے ڈooڈ بندی سے تقدیر بدل گئی और नहीं बखली, मेरेकर دو करोर रोजिकार मिल गया, और नहीं मिला गंणा किसान को उसका दाम मिल गया, मेरेकर स्वामी नाथन आयो, सीटू प्लस 50% तो मिल गया होगा, और नहीं मिला, मेरेकर ऐसे बेएमान آدمی का अधरोसा कैसे करे की? آج اس کینی وال موڈل پہ اس دلی کے موڈل پہ اس سچھا کے موڈل پہ اس بجلی کے موڈل پہ اس پانی کے موڈل پہ اس سواست کے موڈل پہ آج گجرات کے اندر صورت میں سولہ سیٹے افتر آ چکے ہیں پورے دیس میں ہم آدمی پارٹی کا بستار ہو رہا ہے اور اس لئے ساتھیوں اور دوستوں ہم کو وکاس کی بات کرنی ہے اپنے آنے والے پیڑی کی بات کرنی ہے ہندوستان میں ایک بڑے بدلاؤ کی بات کرنی ہے راجمیتی میں ایک پریورتن کی بات کرنی ہے جو ہم نے دلی میں کر کے دکھایا وہ اتر پردیس میں بھی ہم کر کے دکھائیں گے اور اس لئے جو سلکان اس سمیں دیس کے اندر چل دیئی ہے اس کے بجت کو پڑھ لینا وہ بجت ہندوستان کو بیچنے والا بجت ہے میں نے آدم گونڈوی کی لائنے پارلیمنٹ کو پڑھے تھی کہ جو ڈلہو جی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے اور کمیسن دے دو تو ہندوستان کو نیلام کر دیں گے اس لئے کو بیچنے والا بجت ہے کیا ہو رہا اس بجت میں ریل بیچی جا رہی ہے سیل بیچی جا رہی ہے گول بیچا جا رہا ہے بی پی سی ال بیچا جا رہا ہے لائی سی بیچا جا رہا ہے بینک بیچا جا رہا ہے ائرپورٹ بیچا جا رہا ہے پورٹ بیچا جا رہا ہے سنت بیچی جا رہی ہے بجلی بیچی جا رہی ہے پانی بیچی جا رہی ہے خیت بیچہ جا رہا ہے گودام بیچہ جا رہا ہے ہندوستان بیچہ جا رہا ہے اب آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا اگر بھارت ماطا کو بچانا چاہتے ہو ہندوستان کو بچانا چاہتے ہو لگائے کیلے لگائے تو آپ کی آواز سب سے بلند رہنی چاہیے کیلے رہنی چاہیے تو بلند رہنی چاہیے اور بلند رکھنا اپنی آواز پر سب سے زیادہ سنگھیا میں میرہ جنہی دھرتی پر بلن سہر سے کسان نوجوان آم آدمی پہنچنے چاہیے ماتائیں بہنیں پہنچنی چاہیے وہاں پر ہم کو تمام مدعوں پر بات چیت کرنی ہے ہم کو بات چیت کرنی ہے کس دیس میں کس کی سرکار چل رہی ہے کہا جا رہا ہے کسانوں کے حق میں بل بنایا گیا ہے میں نے پوچھا بھئی اس بل میں حق میں کیا ہے جب آپ نے اس بل میں لکھا کانٹریکٹ فارمنگ کانٹریکٹ فارمنگ کا مطلب ہے ہندوستان میں نئے جمیدار پیدا کرنا اور اس جمیدار کا نام ہوگا آدانی اس جمیدار کا نام ہوگا میرہ موڈی اس جمیدار کا نام ہوگا میخل چوکسی اس جمیدار کا نام ہوگا بیجے مالیا اس جمیدار کا نام ہوگا ٹاٹا بلہ آمانی پچاسوں جو ان کے پونجی پتی مطر ہیں وہ بڑے بڑے یہاں پر جمیدار بن جائے گے جمیدار بن جائے گے وہ آپ کی جمینوں کو کانٹریکٹ کر لیں گے پچاس ہجار ایکر جمین بیس ہجار ایکر جمین تیس ہجار ایکر جمین آپ کی جو میرے بنی ہے دولہ جسے بولتے وہ دولے توڑ دیے جائیں گے جمینوں کو ملا کر پانچ ہجار تس ہجار ایکر جب ہو جائے گا تو کٹیلے تار سے اس کو گھروا دیں گے اس کے باہر آدانی کا سیکیورٹی گارٹ کھڑا ہو جائے گا آپ اپنی جمین میں خس بھی نہیں پاؤ گے تین سال پانچ سال کا جو کانٹریکٹ کرو گے اس میں چالیس چالیس فٹ کا راستہ بنا کر آدانی وہاں پھیکٹی کرے گا بڑے بڑے واہر اس کے جائیں گے وہ وہاں پر لگائے گا سبجیاں وہاں پر لگائے گا اناج وہاں پر لگائے گا پیدا کرے گا منافع ہو گیا تو اس کا اور گھاٹا ہو گیا تو تم اس ڈی ایم سے آگے نہیں جا سکتے نیا آلے جانے کا بھی ادھکار اس قانون میں نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ یہ ہی چاہتے ہو آپ یہ ہی چاہتے ہو جب آپ تین سال کے بعد کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا آپ کو گئے ہماری جمین تھی دے دو اس ڈی ایم صاحب تو بولیں گے جمین کہا تھی تم بولو گے یہاں تھی بولیں یہاں تو راستہ ہے تم بولو گے یہاں تھی بولیں یہاں تو نالی ہے تم بولو گے یہاں تھی بولیں یہاں تو کھڑن جائے ملے گی جمین کیا تمہاری ملے گی کیا تو تمہاری جمین کو قبضہ کرنے کی یوجنا ہے کانٹریکٹ کھیتی تو جو لوگ دھرتی ماتا کو پیچھنے کا قانون بناتے ہیں ان کو بھارت ماتا کی جائے لگانے کا عدیقار نہیں ہے یہ ہندوستان کی سرکار 130 کروڑ ہندوستانیوں کی سرکار نہیں ہے یہ چند پونجی پتیوں کی گلام سرکار ہے ادانی کی گلام سرکار اس دیش کے اندر چل رہی ہے ساتھیوں اور دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اب کمر کس لیجئے اٹھائیس تاریخ کے لیے اور اٹھائیس تاریخ کا جو کسان پنچائج کا ترکرم ہے اس کو سفل بنانے میں جڑ جائی ہے ہندوستان میں کچھ بھی نہیں بچا آج کی تاریخ میں جو یہ سرکار بیچنا نہیں ہے بجٹ کل یوگی بابا کہایا سارے پانچ لاکھ کروڑ کا بجٹ اس بجٹ کو میں نے کہا کہ یہ لبھا جی کا بجٹ ہے چار سال کوئی کام نہیں کیا اب یوگی جی کہہ رہے ہیں ایک سال میں پورا ہندوستان بدل دیںudے گے پورا اگرد روجکار کیلئے کچھ نہیں انڈسٹری کیلئے کچھ نہیں نوجوانوں کیلئے کچھ نہیں ماتا و بہنوں کیلئے کچھ نہیں بچوں کی پڑھائی کے لیے کچھ نہیں ارے بچوں کی پڑھائی کے نام پہ جھوٹا موجا امتا سویٹر اور بستا بیچنے کا کام یوگی سرکار کر رہی ہے اس کے نام پر گھوتا نہیں کرنے کا کام کر رہی ہے کرونا میں تحریفぎ رہا ہے یوگی جی نے اپنی لیکن کرونا کے سمحے میں کتنا بڑا گھوٹالا ہوا یہ بلند سہر اس کا گواہ ہے آٹھ سو کا آکسی میٹر پانچ ہجار روپے میں خریدا گیا سولہ سو کا تھرمومیٹر تیرہ ہجار میں خریدا گیا ایک لاکھ پیٹالیس ہجار کا ہیمٹولاجی انیلائیزر تین لاکھ شالیس ہجار میں خریدا گیا تو جو لوگ آبدہ میں بھی پھستہ چار کرتے ہیں وہ اتر پردیس کا وقاس نہیں کر سکتے وہ صرف ہندو مسلمان اور جاتی دھرم کی راجنیتی کر سکتے ہیں وقاس دیکھنا ہے تو ڈلی جائیے کیجریوال کے بارڈل کو دیکھئے اور آج اس کیجریوال کے بارڈل پہ گجران کی بارڈل ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی اپیٹھائیس تاریخ کو کسان مہا پنچائت ہے اور اس کسان مہا پنچائت کے مادیم سے ڈلی کے مکہ منتری عربین کیجریوال جی جنہوں نے پہلے دن سے کسانوں کا ساتھ دیا سنگو بارڈر پہ گئے انٹرنیٹ کی ضرورت تھی تو وائی فائی کا انتجام کیا پانی کی ضرورت تھی تو پانی کا انتجام کیا سوچالے کی ضرورت تھی تو اس کا انتجام کیا چوکو بھی ان سے ایک مکہ منتری کے طور پر بن سکتا تھا انہوں نے ڈلی کے اندر کیا کسانوں کے ساتھ کھرے رہے اور جب ان سے نو اسٹیڈیم مانگے گئے کہ نو اسٹیڈیم دےو کیجریوال جی ہم آپ کے اسٹیڈیم کو جیل بنائیں گے تو عربین کیجریوال جی نے کہا ہم کسی بھی حالت میں ڈلی کے اسٹیڈیم کو جیل نہیں بڑھنے دیں گے یہ ساتھ دیتانے کا ساتھ دیا اور اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جو 28 تاریخ کو ہمارے ڈلی کے مکہ منتری کرانتی دھرا میرک پر ریلی کرنے جا رہے ہیں کسان مہا پنچایت کرنے جا رہے ہیں سارا کام چھوڑ کے آج سے ہی چھوٹ جانا گاؤں گاؤں میں جن سمپرد شروع کر دو کسانوں کے ساتھ بات چیز شروع کر دو بکاس جی سے بھی میں نے کہا سنجے گیلو جی بھی ہمارے ڈلی صفائی کرمچاری آئیوک کے ادھے اچھا چکے میں ان سے بھی چاہوں گا تو میں نے نرنگاری جی کو بھی بولا ہے گربندر جی کو بھی بولا ہے سب کو بولا ہے سب لوگ گاؤں گاؤں میں سب پرد شروع کر دیجئے اور بولن سہر آپ کے تو نام کے آگے ہی بولن لگا ہوگا ریچانل کو سبسکرائب کرے اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے